اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ساد فارمنگ کے سیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے فارمر حضرات کے لیے آج کی ویڈیو کے اندر انڈے والی مرگی کے کاروبار کے متعلق انفرمیشن شیئر کریں گے کہ اگر آپ نے انڈے کا کاروبار کرنا ہے تو آج کل کے جو مہینے چل رہے ہیں ان کے اندر آپ کو کتنے ماں والی مرگی خریدنی چاہیے اور اس کو آگے آپ تیار کیسے کریں گے کونسی فیڈ دیں گے کتنی وہ فیڈ کھا کے پھر انڈے والی مرگی تیار ہو جائے گی اور آپ کے انڈے کا کاروبار شروع ہو سکتا ہے تو جو بھی بندے جن کے ذہن میں یہ ابھی سو دو سو مرگی پال کے اس کو انڈے کے کاروبار کے لیے تیار کرنے کے بارے میں سوچے چل رہی ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو خاص طوفہ ہے تو لازمی ویڈیو کو مکمل سن کر پھر اپنے رائے کا بھی اظہار کیجئے گا اور جس بندے کے ذہن میں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے تو چلے آئیے بینہ تخیر ہم آج کے ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک دن والے چوزے کی کیٹیگری کو اندر سے نکال دیں کیونکہ ایک دن والا چوزہ اگر ابھی آپ پالیں گے انڈے کے پرپس کے لیے تو وہ بلکل آپ کی انڈے والے مرگی تیار نہیں ہوگی اور آپ کی انڈے کی پیک پروڈکشن آپ کو حاصل نہیں ہوگی اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آج کل فلوک سیل ہو رہا ہے جس میں پچاس دن والا چوزہ ڈیلیور ہو رہا ہے آپ کے فارم پہ یا آپ کے گھروں میں اگر آپ سیٹ اپ شروع کر رہے ہیں تو پچاس دن والا چوزہ جس کی ابھی عمر تقریباً ڈیڑھ ماہ تک ہے اور وہ آگے جا کے تین ماہ کے بعد انڈے کی پروڈکشن پر آ جائے گا تو اس کی اگر آپ ابھی کلکولیشن کریں تو جولائی کا مہینہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہے اگست سبتمبر اور اکتوبر یعنی کہ اکتوبر کے آخر تک آپ کا جو پچاس دن والا چوزہ کا فلوک ہے یہ پروڈکشن پر آ جائے گا اور آپ کے انڈوں کا کاروبار شروع ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو تیسرے نمبر پہ فلوک ہے جس کا وزن پانچ سو گرام تک ہے اور وہ بھی ہوم ڈیلیوری کے تحت آپ کو سپلائے کیا جا رہا ہے ہمارے چینل کے مدد سے تو نمبر آپ کو سکرین پر مل جائیں گے جو بندے خریدنا چاہتے ہوں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پانچ سو گرام والا فلوک ہے جس کی عمر ہے اڑائی سے تین ماہ تک اور وہ انڈے کی پروڈکشن پر آئے گا تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ کے اندر اندر یعنی کہ سبتمبر کے آخر میں آپ کی وہ مرگی انڈے کی پروڈکشن پر آ جائے گی اور جیسے ہی آگے سردیاں شروع ہوں گی نومبر کا مہینہ آئے گا نومبر کے مہینے آنے تک وہ مرگی اپنی سٹارٹر انڈے کی فیز کو ختم کر کے فل پروڈکشن پر انڈے پر آ جائے گی یعنی کہ جیسے ہی سردیوں میں ریٹ بڑھیں گے سردی کا مہینہ شروع ہوگا ویسے ہی آپ کی یہ مرگی بھی فل پروڈکشن پر آ جائے گی سردی کا مہینہ شروع ہوتے ہی اور آپ کی پروڈکشن بھی جب زیادہ ہوگی انڈے کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا تو آپ ایک اچھا خاصا منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں اب ابھی میں نے جو دو کیٹیگریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں ایک پچاس دن والا چوزہ ہے ایک پانچ سو گرام والا ہے یہ دونوں کیٹیگریز ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی چوزہ آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے پانچ سو گرام والا چوزہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پال سکتے ہیں اور جگہ بھی آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ کو بلا تخیر پانچ سو گرام والے چوزے کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جس کا آج کا ریٹ تقریباً دو سو پجتر روپے پر پیس کے لحاظ سے ہم سیل کر رہے ہیں ہوم ڈیلیوری کے تحت اور جو پچاس دن والا چوزہ ہے اگر تو آپ کے پاس جگہ کم ہے انویسٹمنٹ ابھی کم ہے زیادہ پیسے نہیں لگا سکتے تو پچاس دن والا چوزہ آپ خرید لیں اس کو فیڈ کے اوپر پالیں دیسی فیڈ کے اوپر پالیں تو آپ اس کو آخر میں سردیوں تک جا کے انڈوں والی مرگی بنا سکتے ہیں پچاس دن والے چوزے کی جو قیمت چل رہی ہے وہ ایک سو پجتر روپے پر پیس کے تحت آپ کو سپلائی کیا جا رہا ہے اب یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے یہ فلاک خرید رہنا ہے اس کو جو فیڈنگ کا آپ کا سکیجول ہوگا چودہ نمبر والی فیڈ آپ نے استعمال کروانی ہے چوتھے مہینے تک جب مرگی چوتھے مہینے میں آ جائے گی تب آپ نے تیرہ نمبر فیڈ کا جو سٹارٹر آتا ہے تیرہ نمبر فیڈ انڈے والی فیڈ ہوتی ہے اور یہ اس کا سٹارٹر آپ نے استعمال کروانا ہے اور جب پانچوے مہینے میں آ جائے گی تو تیرہ نمبر والی جو فیڈ چلتی ہے عام طور پر انڈے کی پروڈکشن کے لیے وہی فیڈ آپ نے استعمال کروانی ہے اور انشاءاللہ آپ کی مرغی فل انڈے کی پروڈکشن پر آ جائے گی جیسے ہی وہ اس کو تقریباً پانچ ماہ کے بعد آدھا مہینہ گزرے گا تو دیسی چودہ فارمنگ کے اندر اگر آپ اس کے سیزنز کو سمجھ جائیں گے اور اس کے مطابق اپنی انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کروبر کبھی بھی فلوپ نہیں ہوگا تو جو بھی بات آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی بھی بات آپ نے پوچھ نہیں ہو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا وٹس ایپ کا نمبر آپ کو مل جائے گا اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ